اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ میں ہیں مفتی جاوید رزا قادری صاحب اور حضرت انس رزا بریلوی جو کہ ماشاءاللہ ناتخواہ ہیں تو آج ہم حضرت کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ممبر رسول پر جو مقرر ہیں یا پھر ناتخواہ ہیں تو یہ بڑا آج کل محول بڑا خراب کر رکھا ہے کسی نے کوئی مطلعہ جھگڑے کر رہے ہیں آفز میں فساد کر رہے ہیں کسی نے مائک پھیک دیا کسی نے صافہ اپنا پھیک دیا کسی نے کرسی پھیک دی تو حضرت اس کے تعلق سے کچھ بیان کریں حضرت آپ درخی معروف بھائی پہلے بات تم آپ کو یہ بتاؤں اس وقت ہمارے جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں پرورام جو ہو رہے ہیں تو وہاں ممبر رسول پر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب علماء نہیں ہوتے ہیں سب سے اہم بات جو ہے وہ سب علماء نہیں ہوتے ہیں اور اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور فکر کریں تو آپ کو پتا چلے گا زیادہ تر تعداد بہت ہی انپڑھ لوگوں کی یا تھوڑا بہت ایک دو جماعتیں پڑھ لیں یا صرف حفظ کر لیا وہ مکمل یاد نہیں کیا آواز اچھی ہے ناتیں یاد کر لیں ڈھنگ بنا نہ سیکھ گئے یا کسی کی تقریریں سن سن کر یاد کر لیں اور انداز اچھا پکڑ لیا چیخو پکار اچھی کرنے لگے اور وہ چلنے لگے تو نہ تو انہوں نے پوری مکمل طرح سے نظامی پڑھ کر عالم بنے نہ مفتی بنے تو ظاہر سی بات ہے علم سے ایک دم کورے رہ گئے وہ اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا عام طور سے وہ بےہودہ حرکتیں کرتا ہی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا تو بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو علم سے کوسو دور ہیں یا علم بہت کم رکھتے ہیں ناکے کے برابر دوسری چیز ہم آپ کو بتائیں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی کسی کے خلاف اپنے اشعار میں اس کا رد کر رہا ہے اس کی حجوب کر رہا ہے برائی بیان مضمت کر رہا ہے کبھی کوئی تقریر میں ایک دوسری کے خلاف اور اسی طریقے سے کبھی کوئی مائک پھیک کر مار دیتا ہے آپ دیکھیں جلسوں کے اندر نات پڑھتے پڑھتے کسی نے کوئی بات اگر اس کے مزاج کے خلاف ہوئی میک لیا میک پھیک کر مار دیا یہ بھی پائے جارہا ہے جلسوں کے اندر اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں پائے جارہی ہیں تو اس کی ایک وجہ جو شاید آپ کو بھی مناسب لگے یہ شوشل میڈیا کا دور ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہوں میں چمک جاؤں کیسے بھی مشہور ہوں میری ویڈیو وائرل ہو لوگ مجھ کو پہچانے میرا چہرہ ایک مشہور چہرہ بن جائے اس کے لیے کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں اس سے مشہور ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے عوام اس کو نوٹس کرتی ہے یا پھر ان کو شیئر وغیرہ کرنا شروع کر دیتی ہے ظاہر سی بات ہے ممبر رسول سے نات پڑتے ہوئے ایک انسان میک پھیک کر مار دے گا میک پھیک کر مار دے گا تو ایک عجیب چیز ہے نا تو لوگ تو اس کو فورا ہی شیئر بھی کریں گے کہ دیکھو آج جلسے کے اندر کیا ہوا اسی طریقے سے کوئی صافہ اتار کر پھیک دے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو نوٹ کریں گے فورا اس کو شیئر بھی کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ زیادہ تر ان میں انپڑھ ہیں یا بہت کم پڑھے لگے ہیں انہیں اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ہم ممبر رسول پر بیٹھے ہیں اس کا عدب و حترام کیا ہے اور یہاں پر کس حیثیت سے ہم کو قوم نے بلایا ہے قوم کو ہم کو قیاد دینا چاہیے اور ہم کس نیس کے ہم کو آنا چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تو چمکنے کے لیے بس مشہور ہونے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ عوام تو جو کچھ کر رہی کر ہی رہی ہے ہمارے اکابرین بھی بعض اگر کچھ جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر وہ چاہے ہیں ایسے لوگوں کا بائی کارڈ کریں ان کے تعلق سے اپنے تحریریں بھیجیں یا عوام میں اس طریقے سے انقلابی باتیں کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ کچھ حد تک اصلاح ہوگی وہ جلسے وہ پروگرام جو ہمارے اسلاف اکرام نے ہمارے بزرگانی دین نے جو رکھے ہی اس لیے تھے ان کو شروع ہی اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کام کرنے والے لوگ جو پورا پورا دن محنت و مشکت کرنے کے بعد اپنے کھیتوں میں اپنی دکانوں پر اپنے کاروبار میں کام کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد آتے ہیں جن کے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ دین سیکھنے مطلب سے نہیں جاتے ہیں نہ کسی مفتی کے پاس زانوی تلم مستحق کرتے ہیں یہ دین سیکھتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے یہ دین سیکھ جائیں لیکن آج دیکھیں ہمارے جلسوں کا محل کیا ہے وہ جلسے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے شروع کیے گئے تھے آج ان جلسوں سے ایک دوسرے کے خلاف ہی باتیں شروع ہو رہی ہیں میں اس کی برائی کروں اس کا رت کروں ظاہر سی بات ہے کل کو وہ جلسے بجائے گا تو وہ میرا رت کرے گا اس ممبر رسول سے کیا ہونا چاہئے تھا یا تو نبی کی تعریف اللہ رب العالمین کے حمد و سنہ یا پھر قوم کی اصلاح کہ بھئی قوم کے اندر جو خرابیاں ہیں ان پر آپ گفتگو کریں ان پر باتیں بتائیں ان کو لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرح شریف میں روش نہیں ڈالیں لیکن علماء جو تھے واقعی علماء ہمارے مفتیان عظام وہ ان سے کوسو دور ہو گئے اس میں خامی صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ دار یہ نوجوان لوگ ہیں جو جلسے کراتے ہیں اصلاح کی باتیں بتا ساکے اس کو بلا دیجئے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب پر سرچ مارا وائرل خطیب کونسا ہے سب سے زیادہ چلنے والا اب چاہے وہ اگدم انپڑ جاہل گوار ہو یہ اس کو بلا لیں گے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کیوں انہوں نے کیا دیکھا ارے وہ اس کے ویڈیو پر ون ملین ویوز آ رہے ہیں اس کا چندرہ بڑا چل رہا ہے یہ تو بہت چیخ رہا ہے چاہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرے پوری ڈھیڑ گھنٹے کی تقدیر میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ پڑے ان کو اس سے مطلب نہیں تو ظاہر سی بات ہے علماء ان جلسوں سے دور ہوتے چلے گئے اور کم پڑے لکھے یا جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں وہ جببہ اور قببہ پہن کر اسٹیجوں پر آ گئے نتیجہ ہمارے سامنے ہیں وہ جلسے جن سے قوم کی اصلاح ہونی چاہیے تھی آج وہ ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی پر مشتمل ہو چکے ہیں میں اس کی برائی وہ میری برائی میں اس کا رد وہ میرا رد وہ میرے شان میں برے شیر میں اس کے شان میں برے شیر یہی چل رہا ہے جلسوں کے اندر آپ دیکھیں یہ چل رہا ہے نا یہی چل رہا ہے اس کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو صدرنا ہوگا کہ کوئی بھی جلسہ وہ اپنے اعتبار سے نہ کرے یہ جلسے آپ کے گھرے لو پروگرام نہیں ہیں آپ کے گھر کا فنشن ہے آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں ہوگا تو جائز ہوگا شریعت کے خلاف ہوگا تو نا جائز ہوگا لیکن تنہا آپ ذمہ دار ہوں گے لیکن اگر یہ جلسے جو آپ کے گھرے کے فنشن نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کا ایک پروگرام ہے پوری قوم کو اس سے درس دیا جاتا ہے پیغام دیا جاتا ہے آپ اس کو ہی اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے اپنے نفس اپنی خواہشات کی مطابق ان کو شروع کریں گے اور ختم کریں گے تو ظہر سی بات ہے ان کا جو بنیادی مقصد مقصد اصلی جو فوت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے خدارہ میں ان نجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی روشت کو بدلیں اور خاص طور سے اپنے ائمہ اور جو مترسین ہیں اور جو بے شک واقعی علماء ہیں اور مفتیان اکرام ہیں ان سے رابطے میں رہے ان کو بلائیں اسٹیجوں پر دوسری چیز آج جو محل بن گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر انسان دیکھتا ہے کہ جلسوں کے اندر شوشل میڈیا کا دور ہے کیمرے موبائل چیلنس لگے ہوئے ہیں آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں کچھ بھی بول رہے ہیں لائف چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی کوئی بات خلاف شرع ہوئی میں بحیثیت صدر یا مفتی آپ کو تو متعبی کروں کہ بھئی معروف بھائی آپ نے اپنی تقریر میں یہ جملہ خلاف شرع بولا ہے آپ اسے رجوع کر لیجئے آپ نہیں کریں گے معلوم ہے کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں نے اگر رجوع کر لیا تو میری تو بیزتی ہو جائے گی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیزتی ہو جائے گی حالانکہ بیزتی نہیں ہے بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا کہ بھئی اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس سے رجوع بھی کیا اور اگر کوئی کفری کلمہ سرزد ہوا ہے تو اس سے رجوع کرنے کے بعد کلمہ بھی پڑھ لے دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے لیکن نہیں وہ پوری دنیا کے سامنے اس بیزتی سے بچنے کے لیے جھوٹی بیزتی سے کیا کرتا ہے وہ وہ یہ کرتا ہے اپنی اس بات کی بیجا تعویلے کرتا کہ نہیں حضرت میں نے تو صحیح کہا آپ نے سنا غلط ہوگا اس طریقے کی الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے اوٹ پڑھ باتیں کرتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری بات غلط ثابت نہ ہو میں صحیح رہوں اور ان کو ہی غلط ثابت کر دوں بنیادی بات ہے یہ دوسری چیز اس کے علاوہ ہمارے جو اسلاف اکرام ہیں ان سے بڑی مودمانہ التماس سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں بلکہ اس تعلق سے اگر خان کا ہے برکاتیہ مارہرہ شریف کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں وہاں پر اس تعلق سے کافی اقدام ہو رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہیں قوم کی اصلاح کے لیے اسی طریقے سے دیگر خان کا ہی جو حضرات ہیں ان سے بھی ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں اپنے مارو بھائی کے چینلز کے ذریعے کہ آپ حضرات بھی صرف جھوٹی نام و نمود کی خاطر یا جھوٹی عزت کی طرف نہ جائیں بلکہ سچے دل سے آپ دین کی خدمت میں لگ جائیں اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو سرخ روئی عطا فرمائے گا دین کے خادم بن جائیں سچے طور پر آپ آپ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی آپ کو اور آخرت میں بھی اللہ آپ کی عزت میں چار چاند لگا دے گا اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بھی چونکہ ایسا نہیں ہے ہم شادی میں آئے ہوئے ہیں مارو بھائی آگیا اچانک سے آپ نے یہ سوال کر لیا تو بس ہم آپ کی دل کی خواہش پوری کرتوئے چند باتیں بتلا دی انشاءاللہ پھر کبھی بلقات ہوگی تو ضرور آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے گا السلام علیکم ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی اچھا حضرت نے پیغام دیا ہے ایک عوام کے لئے اور میری اللہ رو پل عزت سے دعا ہے کہ حضرت کے علم میں عمر میں برکتتہ فرمائے اور ہم اور آپ کو نیک مل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ